بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک وظائف لیبریری کے معزز ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے کچھ اقوالِ ذریعی بتائیں گے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے میں اتحاط برت کیونکہ یہ ذریعی گاس ہے اتحاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے اور ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھنچتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہنے میں وہ بعد میں بنتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اسے مشورہ کر لو وہ تو تمہیں اچھا مشورہ دے گی ہم اللہ کے ہاتھ میں کلم کی ماند ہیں وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں لکھتا ہے ہم سب اسی کی سرگوشیوں پہ چلتے ہیں دوسروں کے ساتھ کیا ہوا دوسروں کی کہانی سے متمائن نہ ہوں اپنے باطن کی کتاب کھلو اور اپنی کہانی لکھو اللہ تک کو پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں میں نے عشق کا راستہ چھنا اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ چالیس آلموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو چالیس دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میری عمر کا حاصل ان تین باتوں کے سوا کچھ نہیں کھام تھا پختہ ہوا اور جل گیا اے انسان ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لئے بدی کا بیچ نہ بھو کیونکہ وہ ضرور اگے گی اگر آپ ایک خموش مجسمہ بھی بن جائیں تو تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صوبت اختیار کرے گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے پر سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت مولانا جلال ادیر عمر رحمت اللہ علیہ کے یکوالے ذریع پسند آئے ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لازمی لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی وزائف لیبریری کو بھی لازمی سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ موسیقی